آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے classify shapes by lines classify کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو groups میں رکھنا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ shapes کو lines کے لحاظ سے ہم کس طرح سے classify کر سکتے ہیں lines کون سی ہوتی ہیں parallel lines اور perpendicular lines تو parallel lines اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر ایک line اس طرح سے ہے تو دوسری line بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے چلتی جائے گی یعنی یہ دونوں lines آگے جا کر ایک دوسرے کو cut نہیں کر سکتی تو انہیں ہم کہتے ہیں parallel lines اور perpendicular lines میں اگر ایک line اس طرح سے ہے تو دوسری line اس کو cut کرے گی اور اس طرح سے cut کرے گی کہ یہاں پر ایک کونہ یعنی corner بنتا ہے اور یہاں پر جو angle بنتا ہے وہ right angle بنتا ہے یعنی 90 degrees بنتا ہے اس کے علاوہ اس سے ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم plus کا نشان یعنی جمع کا نشان بھی بنا سکتے ہیں تو parallel lines کہیں پر بھی ایک دوسرے کو cut نہیں کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں اور perpendicular lines جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے cut کرتی ہیں کہ یہاں پر ایک کونہ بنتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ shapes کو parallel lines اور perpendicular lines کے حساب سے کس طرح سے ہم groups میں رکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں right side پر کچھ shapes دی گئی ہیں اور left side پر ایک table ہے جس میں پہلے خانے میں لکھا ہے parallel lines یعنی یہاں پر ہم نے وہ shapes رکھنی ہے جن میں parallel lines بنتی ہیں یا ان کی sides آپس میں parallel ہوں اگلے خانے میں ہم نے وہ shapes رکھنی ہے جن میں perpendicular lines یا ان کی sides آپس میں perpendicular ہوں اس سے اگلے خانے میں both ہے یعنی اگر اس میں parallel lines بھی ہوں اور perpendicular بھی ہوں اور اگلے خانے میں لکھا ہوا ہے neither یعنی یہاں پر ہم نے وہ shapes رکھنی ہے جس میں نہ تو parallel lines ہوں گی اور نہ perpendicular lines ہوں گی تو پہلی shape یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک oval ہے اس میں کوئی lines نہیں ہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں نیدر والے خانے میں کیونکہ اس میں نہ تو کوئی پیرلل لائنز ہیں اور نہ ہی پرپینڈیکورل لائنز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک رومبس ہے اگر ہم اس کی لائنز کو دیکھیں اس کی سائیڈز تو یہ جو سائیڈ ہے اس کے سامنے یہ والی سائیڈ ہے اسی طرح یہ جو سائیڈ ہے اس کے پیرلل یہ والی سائیڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شیپ کو ہم کہاں رکھیں گے پیرلل لائنز والے خانے میں یعنی اس میں جو سائیڈز ہیں یا جو لائنز ہیں وہ آپس میں پیرلل ہیں نیکس شیپ ایک ریکٹینگل ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ سامنے والی سائیڈ کے پیرلل ہے اسی طرح یہ والی جو سائیڈز ہیں یہ دونوں آمنے سامنے والی آپس میں پیرلل ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس سائیڈ کو اور اس سائیڈ کو دیکھیں تو یہ آپس میں پرپینڈیکولر بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریکٹینگل کے اندر پیرلل لائنز بھی ہیں اور پرپینڈکولر لائنز بھی ہیں تو اسے ہم رکھیں گے بوت والے خانے میں یعنی اس میں دونوں طرح کی لائنز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹرائینگل ہے اگر ہم اس کی سائیڈز کو دیکھیں تو یہ والی جو سائیڈ ہے یہ اس سائیڈ کے پرپینڈکولر ہے تو ہم یہاں پر اس کو رکھیں گے پرپینڈکولر لائنز والے خانے میں یعنی اس کی جو سائیڈز ہیں آپس میں وہ پرپینڈکولر ہیں اس میں کوئی بھی پیرلل لائنز نہیں ہیں اسی طرح سے نیکسٹ جو شیپ ہے اس میں اگر ہم ان دو سائیڈز کو دیکھیں یہ والی سائیڈ اور اس کے سامنے والی سائیڈ یہ آپس میں پیرلل ہیں تو اسے ہم رکھیں گے پیرلل لائنز والے خانے میں تو اسے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں نیکسٹ ایک ٹرائینگل ہے اگر ہم اس کی سائیڈز کو دیکھیں تو اس میں نہ تو کوئی پیرلل لائن ہے اور نہ ہی پرپینڈکولر اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم رکھیں گے نیدر والے خانے میں اگلی شیپ بھی ایک ٹرائینگل ہے اور اس میں بھی نہ تو کوئی پیرلل لائن ہے اور نہ ہی پرپینڈکولر لائن ہے اسے ہم کہاں رکھیں گے نیدر والے خانے میں یعنی اس میں نہ تو کوئی پیرلل لائن ہے اور نہ ہی پرپینڈکولر نیکسٹ جو شیپ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی کوئی سی دو لائنز آپس میں نہ تو پرپینڈکولر ہیں اور نہ ہی پیرلل ہیں تو اسے بھی ہم رکھیں گے نیدر والے خانے میں نیکسٹ ایک سرکل ہے تو اس میں تو کوئی لائنز یا سائیڈز ہیں ہی نہیں تو اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں نیدر والے خانے میں اگلی جو شیپ ہے وہ ایک ریکٹینگل ہے اور اس کی آمنے سامنے والی سائیڈز آپس میں پیرلل ہیں اور یہ دو سائیڈز اگر دیکھ جائیں تو یہ آپس میں پرپینڈکولر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شیپ ہے اسے ہم رکھیں گے بوت والے خانے میں کیونکہ اس میں دونوں طرح کی لائنز ہیں نیکسٹ ایک سرکل ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں نیدر والے خانے میں اس کے بعد جو اگلی شیپ ہے ایک پیرللوگرام ہے اور اس کی یہ جو سائیڈ ہے یہ سامنے والے کے پیرلل جا رہی ہے اور اسی طرح یہ دو سائیڈز آپس میں پیرلل ہیں لیکن اس میں کوئی بھی لائنز پرپینڈکولر نہیں ہے تو اسے ہم رکھیں گے پیرلل لائنز والے خانے میں اسی طرح سے نیکسٹ ایک سکوئر ہے سکوئر کی جو آمنے سامنے والی سائیڈز ہیں یہ پیرلل ہیں اور یہ والی دو لائنز آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو اسے ہم رکھیں گے بوت والے خانے میں کیونکہ اس میں دونوں طرح کی لائنز ہیں تو اس طرح سے ہم نے شیپس کو لائنز کے لحاظ سے یا ان کی سائیڈز کے لحاظ سے کلاسیفائے کر دیا تو اب جو پیرلل لائنز والا خانہ ہے اس میں صرف وہ شیپس ہیں جن میں آپس میں سائیڈز پیرلل ہیں پرپینڈکولر لائنز والے خانے میں وہ شیپس ہیں جن میں صرف پرپینڈکولر لائنز ہیں بوت والے خانے میں وہ شیپس ہیں جن میں پیرلل لائنز بھی ہیں اور پرپینڈکولر لائنز بھی ہیں اور نیدر والے خانے میں وہ شیپس ہیں جن میں نہ تو پیرلل لائنز ہیں اور نہ ہی پرپینڈکولر لائنز ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لائنز یا سائیڈز کے لحاظ سے shapes کو groups میں رکھتے ہیں